السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب میری یوٹیوب فیملی جو ہے وہ کیسی ہے امیر ہے خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ نے میرا چینل جو ہے وہ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور آج پھر ایک نئی ریسپی جو ہے ملائی پراتھا رول ٹھیک ہے ایزی انگریڈینٹس ہیں ہر گھر میں اویلیبل ہوتے ہیں بہت ایزی ہے اس کو بنانا ٹھیک ہے اور ابھی جو ہے میں آپ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹھیک ہے گھر میں بنائیں بچوں کو ہیلتی فوڈ دیں جی تو انگریڈینٹس میں ہم چلے جاتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے یوگرٹ لیا ہے ہاف کپ ٹھیک ہے اور اس کو ہم نے بلینڈ کرنا ہے اس میں میں باقی انگریڈینٹس ڈال کے اور پھر ہم اس کو بلینڈ کریں گے میں نے یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دھنیا لیا ہے ٹھیک ہے اور دو سے تین جو ہے اس کی پتیاں لے لیں آپ اس طرح سے پودینہ جو ہے ٹھیک ہے وہ بھی آپ لے لیں پھر ساتھ ہی میں نے جو ہے گرین چیلیز لی ہیں دو سے تین ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ جو ہے گارلک لی ہے اور میں نے جنجر لیا ہے ٹھیک ہے جنجر ون ٹی سپون ہے گارلک کلوفز جو ہیں وہ فور ٹو فائف ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ اچھی طرح سے میں اس کو بلینڈ کر لوں گے ٹھیک ہے اور یہ ایک گرین چٹنی آپ بول لیں یا پھر گرین سوس آپ بول لیں ٹھیک ہے وہ بن جائے گا آسان سی ریسپی ہے یہ سب انگریڈنٹس ہر کسی کے گھر میں ایزی ایویلیبل ہوتے ہیں ابھی میں نے چکن لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ چکن میں نے ہاف کیجی لیا ہے بون لیس چکن ہے میرے پاس ٹھیک ہے اس میں میں جو ہے یہ اپنا ڈال دوں گی ٹھیک ہے جو میں نے گرین چٹنی یا سوس جو بنائی ہے وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہاں پہ میں نے نمک لیا ہے نمک آپ اپنے سولٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ لے لیں ٹھیک ہے اور میں نے ون ٹی سپون لیا ٹھیک ہے اور جو ہے باقی مسالیں ہیں میرے پاس ٹھیک ہے اس میں میرے پاس بلیک پپر ہے وائٹ پپر ہے ٹھیک ہے اور میرے پاس جو ہے وہ گرم مسالہ ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہے ٹھیک ہے کورینڈر پاودر ہے ون ٹی سپون ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے لیمن جوس ایڈ کرنا ہے لیمون جوز میں نے 1 ٹی بل سپون لیا ہے اس کو ہم مکس کر دیں اور انگریڈینٹس میں دوبارہ سے آپ کو جو کر دیتی ہوں لیمون جوز 1 ٹی بل سپون ہے سالٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ میں نے 1 ٹی سپون ایڈ کیا تھا گرم مسالہ ہے کورینڈر پاورڈر ہے کورینڈر پاورڈر 1 ٹی سپون ہے اور جو گرم مسالہ ہے وہ 1 ٹی سپون ہے بلیک پیپر 1 ٹی سپون ہے وائٹ پیپر بھی 1 ٹی سپون ہے اور اس طرح سے آپ جو ہے یہ میں کارلوں گی اس میں اور میں نے اس میں اب کریم جو ہے وہ میں نے مکس کرنی ہے کریم میں نے چار چمچ لی ہے مطلب کہ 4 ٹی بل سپون میں نے کریم اس میں ایڈ کی ہے اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سب گھر میں یہ مسالہ جات جو ہیں وہ ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں ہر گھر میں اور بلکل آپ کو آپ بزار کا کھانا بھول جائیں گے میں یہ آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ آپ یہ کھائیں گے تو آپ بزار کا کھانا بھول جائیں گے ابھی میں نے پیاز کی چٹنی بنانی ہے انین میں نے لیے ہیں ٹیماتر میں نے لیے ہیں اور ہم اس کو اب اس طرح سے کریں گے کہ میں نے ایک کپ انین لیے ہیں اور میں نے آدھا کپ ٹیماتر ٹومیٹوز اور یہ بھی ایزی لی اویلیبل ہوتے ہیں ہر گھر میں ہنڈیا میں ڈلتے ہیں ہر انگریجنٹس میں ڈلتے ہیں ہر ریسیپی میں انگریجنٹس کومن ہوتے ہیں باقی یہاں پہ پھر سے میں نے جو ہے وہ پودینہ لیا ہے دھنیا لیا ہے میں نے لیسن لیا ہے اور گرین چلی ٹھیک ہے اور آپ اس طرح سے مطلب کے جو ہے وہ فریش کورینڈر جو ہے ٹھیک ہے چار پانچ پتیاں اس کی ہو جائیں ٹھیک ہے اور چار پانچ پتیاں ہی اس کی ہو جائیں منٹ لیوز کی ہو جائیں ٹھیک ہے گارلک لی ہے آپ کے سامنے تین سے چار عدد تھی ٹھیک ہے اس کے گلوز ٹھیک ہے یہ ہم نے کرنا ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طرح سے جو ہے وہ بلنڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میری چٹنی جو ہے وہ پریپیر ہے آپ کے سامنے میں اس کو نکالتی ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ میری پیاز کی چٹنی جو ہے وہ پریپیر ہے اب اپنے اس کو تھوڑا سا کوک کرنا ہے پیاز کی چٹنی جو ہے اس کو ٹھیک ہے تو آپ کے سامنے میں تھوڑا سا آئل میں نے ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے بلکل ون ٹیبل سپون میں نے آئل ایڈ کیا ہے اور اس آئل میں جو ہے اس طرح سے اس کو میں پورے پین میں پھیلا لوں گی اور اس میں ہم اب چٹنی جو ہے ہماری پیاز کی اب دیکھیں کہ اس میں پیاز میں پانی بھی تھوڑا سا چھوڑا ہے ٹھیک ہے اور یہ اسی پانی میں ہی جو ہے وہ کک ہو جائے گی ہمیں کوئی اس میں ایکسٹرا پانی آئٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں تھوڑا سا اس کو پکانا ہے جیسے ہی یہ پکنا شروع ہو جائے گی تو ہم اس میں باقی کے انگریڈنٹس آئٹ کریں گے یہ دیکھیں یہ پکنا سٹارٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس میں جو ہے میں نے یہ ایملی کا گودہ جو ہے یا ٹیمرین پلپ جو ہے ٹھیک ہے وہ میں ایڈ کر رہی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون ٹھیک ہے آپ اس میں چیک کر لیے جیگا کہ اگر آپ کو تھوڑا سا کھٹاپن کم لگے تو آپ اس میں اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ایملی کی چٹکی ہیں پھر میں نے اس میں جو ہے وہ میں نے سالٹ ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ آپ ایڈ کر لیں اور میں نے ہاف ٹی سپون جو ہے چاٹ مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے آپ اپنی مرضی کے کارڈنگ سالٹ جو ہے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں کچھ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں یہ دیکھیں ہماری یہ تیار ہو گئی ہے اب میں بند کر دیا چولا میں نے ٹھیک ہے اب ہم ایڈ کریں گے اور ہم اپنی جو چکن ہیڈ ٹھیک ہے اور جس کو میں نے ہاف آر کے لیے تھوڑی دیر کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب ہم اس کو جو ہے کوک کریں گے یہ دیکھیں یہ بہت ہی ڈیلیشیس ریسپی ہے بہت امیزنگ ریسپی ہے کوک ریسپی ہے اور آپ کو اس کو بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا ٹھیک ہے پہلے آپ نے ڈرین سوس بنا لی پیاز کی سوس بنا لی پیاز کی سوس بنانے سے پہلے آپ نے چکن کو مرینٹ کر کے ہاف آر کے لیے رکھ دیا اب میں یہاں پہ پراثا بناوں گی آپ کی مرضی ہے کہ آپ میدہ کا بنائیں یا پھر آپ براؤن آٹے کا بنائیں میں نے براؤن آٹے کا میں پراثا بناؤں گی میں وائٹ فلور کا پراثا نہیں بناؤں گی آپ کی مرضی ہے آپ فروزن پراثا لے لو ٹھیک ہے اور اس کو آپ کر کے کک کر کر لو لیکن میں یہاں پہ وہ گھر کا بناؤں گی پراتھا بھی براؤن بریڈ سے آپ کے سامنے اور جو ہے میں اس میں تھوڑا سا میں نے جو ہے وہ میں گھی آئیڈ کر رہی ہوں اس میں ٹھیک ہے کیونکہ میں اس کو کہتے ہیں نا لچے دار بل والا پراتھا اس کو بناوں گی کیونکہ میں اس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو جو ہے وہ ہیل دی ریسیپیز ہمیشہ پروائیڈ کروں تھوڑا سا میں اوپر آٹا جو ہے وہ اسے پرنکل کر رہی ہوں تاکہ اس سے آپ کی جو کہتے ہیں نا لیئرز وہ زیادہ اچھے پرومیننٹ نظر آتی ہیں تو اب جو ہے میں آپ کو مطلب آپ نے اس کو اس طرح سے رول کر لینا ہے ٹھیک ہے میں یہ کہہ رہی تھی کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو ہیل دی ریسیپیز بتاؤں ٹھیک ہے تو اس لیے میں کوئی بھی چیز اس میں جو ہے وہ باہر کی یوز نہیں کرتی ہوں آپ کے سامنے اے ٹو زی میری موسٹی ریسیپیز میں آپ نے دیکھا ہوگا ایون پیٹر براد ہو جائے اب یہ پراتھا ہے تو میں ایچ اور ایوری تنگ جو ہے وہ میں گھر میں بناتی ہوں ٹھیک ہے اور میں جانتی ہوں کہ بچوں کو باہر کی چیزیں بہت پسند ہیں لیکن آپ مدرز جو ہیں وہ کوشش کیا کریں کہ گھر میں ایسی ریسیپیز جو ہیں وہ بچوں کو بنا کر دیں ٹھیک ہے اور تاکہ بچے جو ہیں وہ باہر سے زیادہ نہ کھائیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ انہائیجینک ہوتا ہے اور میں اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتی ہوں ابھی کہ میں پہلے بہت زیادہ خود یوز کرتی تھی لیکن اب میں اس چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتی ہوں کیونکہ اب میں ہر سے اس گھر میں بناتی ہوں ٹھیک ہے آپ اس کو تھوڑا سا اور جو ہے وہ بیل لی اس کو اور پھر بس ہم اس کو پراتھا بنائیں گے اور جو ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اس میں کوئی بھی انگریڈنٹس ایسا نہیں ہیں کہ آپ کو کوسٹلی پڑے بہت ہی آپ جو ہم پراتھا رول بزار میں اتنا مہنگا کھاتے ہیں آپ کو صرف چکن لینا پڑے کا باقی انگریڈنٹس آپ کے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہے وہ لازمی اس کو وہ کریں اور ابھی ہم نے اس کو جو ہے وہ کوئیلے کا دھوان بھی دیں گے مطلب ہم سموک جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے تو یہ تندوری ٹائپ بن جائے گا اور یہ دیکھیں میرا پراتھا جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے اب میں اوپر تھوڑا سا جو ہے وہ گھی اٹ کر دوں گی ٹھیک ہے اور اس ریسپی کو ٹرائے کرنے کے بعد مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ کیسا رہا آپ کا یہ کھانا شانا کی ریسپی سے ملائی پراتھا رول جو ہے وہ آپ کا کیسا رہا آپ کو ٹیسٹ میں کیسا لگا آپ کو واقعی میں بزار جیسا ٹیسٹ آیا یا نہیں آیا یا پھر ریسپی یونیک ہے یا نہیں مجھے اپنے فیڈبیک سے لازمی آگا کیجئے گا اور جب میری یوٹیو فیملی مجھے کمنٹس کرتی مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کی سائیڈ چینج کروں گی یہ دیکھیں یہاں سے میری سائیڈ جو ہے وہ بلکل کوک ہو گئی ہے اور میری ون سائیڈ بس جو ہے وہ کوک کرنے والی رہ گئی ہے اور اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے پھر فیڈبیک بھی دیجئے گا اب یہ دیکھیں ہمارا پراتھا ریڈی ہے اور اب میں یہاں پر یہ دیکھیں چکن جو آپ کے سامنے میں بنا رہی ہوں اس میں یہ بھی ریڈی ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس میں اب میں جو ہے وہ میں نے دوسری سائیڈ پر میں نے جو ہے وہ چولا چلا کر اور میں نے اس کے پر کوئلہ رکھ دیا تھا ٹھیک ہے اب وہ کوئلہ جو ہے وہ جیسے ہی آپ کو پتا ہے کہ وہ جلنا شروع ہو جائے ٹھیک ہے تو ہم نے پھر اس کے اوپر میں بتاتی ہوں آپ کو کہ میں نے ایک ایلومینیم جو پیپر ہے ٹھیک ہے ایلومینیم فائل پیپر جو ہے ٹھیک ہے میں نے وہ لیا اور آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے آپ بریڈ کا پیس لے لیں چھوٹا سا یا بچی ہوئی روٹی کا پیس لے لیا یا کوئی بھی اس طرح کی آپ چیز لے لیں ٹھیک ہے اب میں نے یہ گرم ہے وہ دیکھیں آپ ریڈنیس کوئلے کی دیکھ سکتا ہے میں نے تھوڑا سا اوپر آئل ایڈ کر کے فوراں سے میں نے کور کر دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ بابی کیو ٹائپ جو ہے وہ ملائی بوٹی رول بن جائے گا اب آپ مرضی ہے آپ کی آپ اس میں مایو ایڈ کرنا چاہیں کیچپ ایڈ کرنا چاہیں ٹھیک ہے اپنی مرضی سے میں نے مایو ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ پیاز کی چٹنی جو ہم نے بنائی ہے جو گک کی وہ بھی ابھی تک چندی ہو چکی ہے اور اب آپ نے اس کو جو ہے وہ پورے پراتھے کے اوپر پھیلا لینا ہے بلکل ہیلڈی انگریڈینٹس ہیں بلکل ہیلڈی ہے ٹھیک ہے اور بہت یمی ہے اب اس کے اوپر جو چکن ہے چکن کو ہم اس میں اوپر اس کے آپ تین سے چار پیسز میں نے پیسز جو ہیں وہ میں نے بڑے رکھے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ چھوٹے کرنا چاہیں تو آپ چھوٹے بھی کر سکتے ہیں لیکن میں نے تھوڑے سے بڑے جو ہیں وہ ریکمینڈ میں کروں گی ٹھیک ہے اور ابھی آپ اس کو رول کر لیں اور اس طرح سے اور آپ دوسرے سائیڈ آپ اس کو کر دیں یہ لیجئے ہمارا ملائی پراتھا رول جو ہے وہ ریڈی ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا ڈیلیشیس یمی جوسی جوسی سے لگ رہا ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی تب تک اللہ اللہ